اسلام علیکم ناصرین آپ دیکھ رہے پروگرام آخر کیوں اور میں ہوں فروہ وحید آج ہم موجود ہیں ایما بے کلولی پھاتک پر اور یہاں پر ایک منصوبہ تیار ہو چکا ہے پیپر ورک اس کا مقبل ہو چکا ہے پی سی ون اس کا جو ہے وہ جمع کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ منصوبہ تھا چھے لین فلائی اوور کا جیسے کہ آزادی فلائی اوور ہے اس طرح کا یہاں پر فلائی اوور بننا تھا کیونکہ یہاں پر پھاتک ہے رائشی راکے ہیں دکانے ہیں اور لوگوں کا گزر بھی ٹرافک کا جو گزر ہے وہ بھی یہی سے ہوتا ہے لیکن یہاں سے ایک ٹرین کی عام دور افری ہوتی ہے کچھ دیر میں ٹرین بھی گزرے گی اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں کتنی مشکلات کا سامرہ ہے اور ابھی تک یہ منصوبہ مکمل کیوں نہیں ہوا اس پر بھی بات کریں گی کیونکہ شیواز شریف کے دور کا یہ منصوبہ تھا اور دس سال سے یہ منصوبہ جو ہے اس پر بھی تک کام نہیں ہوا ہے دس سال سے اس پر کام کیا جا رہا تھا جبکہ مکمل ہو چکا ہے اور اب پارگیسن تریقی انصاف کی حکومت جو کہ ابھی اقتدار میں ہیں پنجاب کی ح عمل درامت کیوں نہیں کروا سکی اس پر بھی بات کریں گے اور لاکھا مکین سے بھی گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ روئیے گا تو لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی رائے جانب اسلام علیکم اور تو یہ بتائیں کہ یہ جو منصوبہ ہے چہلین فلای اوور کا اس کے نا شروع ہونے سے کیا نقصان ہو رہا ہے بہت نقصانات ہوتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بھی ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ برکٹون سے لے کے تو پھاٹک تک ٹرافک بہت جام ہوتی ہے شام کو جب کام سے لوگ آتے ہیں تو گزرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی ابھی آپ نے بتائے کہ بہت مشکلات کا سامنا ہے تو کیا لگتا ہے نونلی کی گورنمنٹ دس سال رہی ہے یہ ان کا منصوبہ تھا شہباز شریف صاحب کا دیو یہ ان سے پہلے کا بھی منصوبہ تھا لیکن ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں ادھر بنے گا بنے گا لیکن پھول نہیں بن رہا تو یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے جب ٹرین کا گزر ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ رہا آئیشی جگہ بھی ہے وہ تو جو بنانا دور کی بات ہے یہ روڑ خراب ہے اس کی رپیرنگ وغیرہ نہیں کرواتے ہیں نواز شریف کی گورنمنٹ میں پھر بھی تھوڑا بہت کام ہو جاتا تھا اس گورنمنٹ میں بلکل بھی کام ہی ہو سر موزے یہ بتائیں کہ یہاں پر ٹرین کا کیا نزام ہے اور یہ پھاتک ہے اور یہاں پہ جب ٹرین کا گزر ہوتا ہے تو کیا علاقہ مکین پریشان ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں شدہ سے پریشان ہوتے ہیں کیس قسم کی پریشان ہوتے ہیں جو دور کے مسافر ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور ٹھائفک جو پھاس کی ہے اتنی پھنٹ سے جاتی ہے کہ جو منٹوں کا سفر ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں تیار ہوتا ہے اور میں تو یہاں کاروبار کارتا ہوں مزدوری کارتا ہوں رمال بھیجتا ہوں یہاں اور میں بہت ان کی پریشانیوں کو بہت اچھی طرح دہتا ہوں تو گرمیوں میں ایسا مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بلکہ بچے جو ہیں پیاسے بلکری ہوتے ہیں عورتیں پہ آسے بلکری ہوتی ہیں اور کوئی ایسے ایسے ان کو بی بیاں ہوتی ہیں کہ ان کے مسائل ہوتے ہیں ہستال میں جانے کے لیے وہ بھی بیچاری بلکری ہی ہوتی ہیں بلکہ میں نے ایسا ایسا بھی دیکھا ہے معاملہ دیکھا ہے کہ وہ مریضوں کو ایسے ہیتھوں بھی اٹھا کے وہ باہر لے کے جاتے ہیں راج سے آپ کو اس کا ذمہ دار کون لگتا ہے یہ جی میں تو حکومت کو اس کا ذمہ دار ذمہ دار ہوں اور کون ذمہ دار شباز شریف کی گورنمنٹ نے کچھ کیا یہاں پہ یہ سڑک کی برمہ تک نہیں ہوئی ہے میں دیکھو کہ شباز شریف کی حکومت بھی دیکھی ہے ہمشروف کی حکومت بھی دیکھی ہے میں نے تو یہاں کے حالات ایسے دیکھے ہیں دس بانہ سالہ سے یہ دیکھ رہا ہوں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہیں یہاں آئے دن حاصل ہوتے ہیں گاڑیاں لگتی ہیں مسائل بنتے ہیں یہاں جو ہے نا اتنی طرح ہے وہ بھنس جاتی ہے کہ گاڑی کے ساتھ کئی گاڑیاں تکرا گئی ہیں نے ان کا عیم آئے پر ٹرین سے گئے کیونکہ آپ صdan哲 mam نگ Craft sandalya خ آشان سے گئے ترین سے غافلت ہے وہاں موٹر سیکلوں اللہ کو زندبازی meses کہ وہ بڑا اور ن کل جائیں تو یہاں رہے میں اس کی حمل کردے موڈا سیکل بھی تباہ ہو جاتے ہیں جو آدمی ہیں آپ کو لگتے ہیں اس میں لوگوں کی بھی تو غفلت ہے نا ہاں جہاں لگوں بھی لوگوں کی بھی غفلت ہے وہ جلد بازی کرتے ہیں ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں جلد بازی نہ کرو جلد بازی مشتہان ہوتا ہے السلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے جب ٹریفک بلوگ ہوتی ہے تو کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں پہنسل دنیا پہ دھرنا بھی تھا دھرنا بھی تھا اس کے بعد بچے سکول سے لیڑے جاتے ہیں سارا دین فارک پندر دو 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 گھنٹے ہیں بارش کے دوران کیا ہوتا ہے بارش کے دوران ایسننٹ ہوتے ہیں کٹتیاں سارے کچھ ہیں آپ یہاں کے ریائشی ہیں کب سے ریائش پسی ہے ہم نے نہیں دی نہیں دی یہی پہ پیدائش آپ کی تو آپ نے بسپن سے دیکھا اس علاقے کو سنتے آرکے بنے گا پلائی اوور جو بات کی رہا ہے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سے موجودہ حکومت ہے کہ پلان تیار ہے تو اس پر عمل درامت کرایا جائے یہاں مجدہ کمدے سے ہم گرہ بھی مطمئن نہیں ہیں وہ کچھ بھی کام نہیں ہے لیکن کچھ بھی کام نہیں ہے لیکن کچھ بھی کام ہوتا تھا اب نہیں ہوتا اب نہیں ہونا کوئی بھی کام یہاں ہے چھیک ہے یہاں پہ فلائی اوور کی باتیں ہو رہی ہے یہاں پہ باننا چاہیے گزرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جب پھاٹک بند ہوتی ہے جب پرین چارڈ ہوتی ہے تو لوگوں کو بڑی دیر یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے بہت جو بہت لوگوں کو بڑی دیر یہاں پہ رکھنا پڑتا ہے تو اس کا کیا حل لگتا ہے آپ کو یہ انڈر پاس بننی چاہیے لاثم ہونی چاہیے کوئی اوپر فلائی ہو آپ ہی سار یہی سمجھتے ہیں یہ بہت کو بننی چاہیے تو اس کی زمیدار کون ہے یہ تو نواز شریف کے دور میں شہباز شریف کے دور میں اس منسوبے پر کام شروع ہو گیا تھا پیپر وقت تو مکمل ہے تو آپ کے سمجھ سے رکاوٹ کیا ہے نواز شریف نواز شریف صاحب رکاوٹ ہے نواز شریف نہیں ہے تو نہیں بنا نواز شریف صاحب ہوتے تو بن جاتا چھیک ہے لوگوں سے بات کرنے سلام علیکم سر یہ یہاں پہ فلائی ہوور نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہوتا تو کیا ساولت نہ ہوتی یہ لوگ یہاں گھنٹوں گھنٹوں روکے رہتے ہیں یہ پول پڑنا چاہیے پڑنا چاہیے پڑنا چاہیے ابھی تھے کیوں نہیں بنا آپ کو کیا لگتا ہے وہ فانڈ کھا گیا ہے جو بھی کھاتے ہیں یہاں بھی کیا مسائل ہیں یہاں پہ کچھ نظام خراب ہوتا ہے ہاں جی بہت چاہدہ تو پھر کیسے لوگ کیا کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں فاتک پڑتے ہیں ہاں جی بیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ پابلم ہے ایک تو یہ کافی دیر سے یہ والا جو ہے نا بریج یہ مرید کے میں شفٹ ہو گیا کافی دیر سے نون دیر کے دور سے ہی ہوا ہوا ہے تو یہ تو ہمیں پوچھے نا جو ہم نے روز آنا اور جانا بہت مسئلہ ہمارے لیے کیسے عام طرف آپ کی روز کی ہے میں ہم تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے یہاں پہ ہم جو ہے نا فانسے ہوتی ہیں تو آپ کی روز کی روٹین آٹھ میں یہ نکلنا ہے نو بھر یہ پوئنٹ ہے ساٹھے نو دس بچ جاتے ہمیں آفیس میں جاتے جاتے اتنا لیڈ ہو جاتے ایک یہ اور ایک شادرہ تو بارش ہوتی تو پھر کیا ہوتی ہے بارش ہو جائے تو یہ تو ہم سے پوچھے نا کیا ادھر آلہ ہے کوئی ٹریفک ہاں ساتھ ہوتے بہت زیادہ یہاں پہ نیچے دیکھ لیں گردک بار اتنی زیادہ ہے چھوڑ دیں تو یہاں پہ رہائشی علاقے بھی علاقہ بھی یہ کچھ بتا نہیں دیکھیں یہاں پہ ایم پی ایس بھی یہاں کہیں ہیں رانہ پیٹر شیفر رسول صاحب تو وہ کبھی آئیں انہوں نے کبھی آئی کبھی آئیں بس یہی ایک ہونسلہ مل جاتے ہے کہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا بر کوئی ابھی تک ہوتا نہیں ہے کوئی صدح باپ نہیں کرتا کوئی مسئلہ ایک نوجوان پتارتے کے روز کی بنا پر یہاں گنڈو گنڈو ضائع ہوتے ہیں ٹرافک کا نظام خراب ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ فلائی اوور بننا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ عوام کو سولت ملے گی تو یہ کام یہ چھا ہوگا سب یہ ٹرین کا گزر ہوتا ہے تو کتنی کتنی دیر تک ٹرین بند رہتی ہے دو دو گھنٹے پھاٹک بند رہتا ہے اور اس کے بعد یہ جو عام مصافر ہے وہاں کے بھی یہاں پھاٹک بند ہوگا تو یہ لینے لگ جائیں گی تو چھے تین دین گنڈے لگ جاتے ہیں پرشانی ہے یہاں مقال یہاں فوز کی تھی جلم سے آیا ہے تو تین گنڈے یہاں پھسر رہے ہیں تو یہ بھی تو یہ دھنڈ کا آغاز ہے گرمیوں میں کیا حال ہوتا ہے اللہ جانتا گرمیوں کیا حال ہوتا ہے جیسا آپ کا حال ہوتا ہے مارا ہوتا ہوتا ہے آپ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت سے امید نہیں رکھتے کہ وہ یہ سلائے ور مقبل کرے گی بلائی انصار کرے گی یہ انہوں نے ایک راٹ لگائی ہے انہوں نے خود نواز شیر کے ساتھ دھوکھا سنجوتہ کر لیا ہے تو لوگوں کو لڑائی کے ہماری لڑائی یہ لڑائی کوئی نہیں ہے یہ تو دھوکھا ہے سب سے بڑا آپ آدمی کی مشکل نہیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں سر عام آدمی کتنا پریشان ہے کتنی مشکل ہے عام آدمی کو میڈم آپ کچھ دیر پہلے آپ آتی نہ تو گھاٹا کوبا ہوتا باہم یہ ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ گاڑی کی کنٹینیوز لائنے لگی ہوتی ہیں یعنی یہاں پہ لوگ گھنٹو گھنٹو گاڑیوں میں بسوں میں کنٹینیوز یہ روز کی بنا پہ تو روز کی بنا پہ لوگوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا آپ لوگوں نے ہم لوگ احتجاج کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹرافک جو بلاک تھا اس کی وجہ سے کتنی دیر سے وہ چالے جی فلائیور بن رہا ہے شادرہ بن رہا کب سے سون رہی ہے آپ فلائیور والوالو بڑی دیر سے سون رہا تیر بھی چار سال پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے ہیں تو کیا لگتا ہے اس کی رکاوٹ اس میں کون ہو سکتا ہے حکومت ہی ظاہری گل ہے ہمیں تو یہ چاہیے کہ بننا چاہیے نون لکھ کے لوگ تو کہتے ہیں نون لکھ کے گورنمنٹ میں جب تھے ہم لوگ تو ہم نے تو یہ منصوبہ جو ہے اگر وہ ہوتی تو شاید بان جاتا اب تو وہ چلی گئی تو وہ دس سال رہی تو ہے نا دس سال میں کیوں نہیں بنا تو ٹینڈر ہی بعد میں پاس ہوا ہے نہیں بعد میں کیسے دس سال آپ کی کومت مزدین جب آئی انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے بنائیں گے وہ چلی گی ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ دس سال شہباز شریف صاحب پنجاب میں براجمان رہے ہیں بطور وزیرا رہ پنجاب اور پھر پانچ سال وفاق میں بھی نون لکھ کی گورنمنٹ جو آخری ٹینور ہے وہ نون لکھ کی گورنمنٹ گزر گیا ہے لیکن ٹینڈر پاس کرنے کی بات کی کیا یہ منصوبہ دس سال میں مقبل ہو سکتا تھا کیونکہ اڈبر امی کا یہ منصوبہ ہے کیا صرف نون لکھ کی گورنمنٹ نے عوام کو دھوکے میں رکھا یا پھر واقعی کو اگدام آت کیے اس پر بات کریں گے لیکن ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا والکم بیک ناسی نون لکھ کی گورنمنٹ میں یہ انیشیٹیو دیا گیا تھا اس پل کو بنانے کی بات کی گئی تقریباً دس سال ہو گئے ہیں کہ پل کو بنانے کی بات کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک عمل درامت نہیں ہوا ہے کہ نون لکھ کی گورنمنٹ تو نہیں ہے پاکستان طریقے انصاف والے ہیں لیکن انہوں نے کہا کیا اس پر بات کریں گے اسلام علیکم سر مجھے یہ بتائیں کہ عام آدمی کیونکہ پھاٹک جو ہے وہ بات ہو رہا ہے تو عام آدمی روز یہاں پر رکھتا ہے انتظار کرتا ہے گھنٹو گھنٹو مشکلات کا شکار ہوتا ہے نون لکھ کی گورنمنٹ دس سال رہی ہے انہوں نے کیا کیا اس پل کے لیے اس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا دس سال ویسی جیسی باتیں بات کرتے رہے ہیں وہ انہوں نے دس سال ویسی گزار دیا ہیں آج آپ دیکھ رہو ہی طرح ہم مزدور لوگ جاتے ہیں کہنٹو گھنٹو ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے سڑک پار گنا کرنے میں ہمیں بہت پریشانی ہوتے ہیں ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں ہم کتنا تہم ہی طرح آٹھ گھنٹو 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 آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں پول نہ بننے کا ذمہ دار یہ شباہ شریف کو سنتے ہیں انہوں نے ہمارے ہی طرح آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے پولیٹکس کیا ہے پول کے اوپر آج یعنی انہوں نے صرف سیاست کیا ہے سیاست کی ہے اس پول کے اوپر کام نہیں کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شباہ شریف نے صرف سیاست کی ہے شباہ شریف صاحب اگر ہوتے ان کے حکومت ہوتے ابھی تک فلائی آور بن جانا تکی امیران خان صاحب تو آئے ابھی ہیں اور ان کو پاکستان طریقہ انسان والا کو بھی دیکھ سال میں دیکھ سال میں یہاں بھی فلائی آور نہیں بنے گا لیکن شباہ شریف صاحب نے دس سال میں کیا فلائی آور کیا وہ بہتر تھے کوئی انیشیٹیو لیا کیا کیا صرف پیپر میں کام کیا یہ کر رہے ہیں انہوں کو ٹائم نہیں اپنے موقع نہیں دیا ان کو اور دس سال چاہیے تھے یہ پول پلانے کے لیے ان کو دو سال ایک سال اور دیا جاتے تو شروع تو کرتے ہیں شروع بھی تو نہیں کیا ان کو اپنی امران خان صاحب نے مسیبہ ڈالی وہ کیا شروع کرتے ہیں لیکن امران خان صاحب تو دو ہزار چودہ کے درنے کی اگر آپ بات کرے تو امران خان صاحب تو دو ہزار چودہ میں ہے اس سے پہلے دو ہزار چودہ پہ جب نونلی کی گورنمنٹ کائم ہوئی پنجاب میں تو پان سال بڑے رام سے گزارتے ہیں تو آپ بتایا نا امران خان نے ٹھیک سے زندگی بسر کار رہا تھا لیکن گریب آدمی کے لیے پول بننا بھی تو ضروری تھا نا یہ تو کافی دیر کا جو ہے نا یہ پورا ہو گیا جو اس کا کام لیکن کیا نہیں یہ گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے یہ نونلی گورنمنٹ جب تھی نا اس ٹیم کا یہ لیکن نونلی کی گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹیو لیا کوئی خدا ہی آئی اس کو ٹیم ہی نہیں ملا اتنا دس سال مل گئے وہ تو دس سال تو نہیں ہوئے تھے کیا ہو گئے دس سال ہو گئے پنجاب میں دس سال ہوئے دو آزار آٹھ سے دو آزار اٹھارہ کی الیکشن تک دس سال نونلی نے یہاں پہ گزارے لیکن یہ ایک سال میں مجھے اقریب کا جینا مخال ہو صلی اللہ آپ اس ایک سال کی بات کریں سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال میں ڈیڑھ سال میں کچھ نہیں ہوا میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ نونلی کا دور تو رہا ہے دس سال تک بلکل اور یہ منصوبہ بھی ان کا تھا بلکل تو یہاں پہ یہ پول بنانا کی لئے کیا کیا یہ پول تو بلکل ہونا چاہیے یہاں پہ اگر پول نہیں ہے میں تو ازاد کشمیر کا رہنے والا ہوں ٹھیک ہے میرا سارے دن کی اس روڑ پہ ہے چالیس سال مجھے ہوگے ڈرائیوئر کرتے ڈرائیوئنگ کرتے کرتے آئی تلک تک میں نے ایدر نہیں دیکھا ٹرافک باندھ ہوتے اور یہ تقریبا پانچ سال سے میں ایدر سے دیکھ رہا ہوں چار چار پانچ پانچ گھنٹ ہے ہم لوگ گاڑیاں لے گاں کھڑے رہتے ہیں اب یہ دیکھیں پھاتک مسلم مسلم بچے نیچے آتے ہیں گاڑیوں کے نیچے بلکل یہ بلکل صحیح بات پہ رہے ان سے کنٹینیو کریں کہ یہ دیکھیں گاڑیوں کی یہاں اور بھائی دکھا سکیں تو گاڑیوں کی لمبی کتارے لکسکریر اس ٹائم پر پھاتک جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اب یہ کتنی دیر تک بند رہے گا یہاں پہ کیا سروتحال دے گی اور ایمبولنس بھی اس پہ موجود ہے اگر آپ کو کیمیا دکھا سکیں کہ ایمبولنس بھی یہاں پر موجود ہے اور کتنی دیر تک ایمبولنس یہاں پہ فسی رہے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے یہاں کے لوگ یہ روز کی بیس پر روٹین ہے یہ تمام طرح چیزیں دیکھتے ہیں تو لوگوں سے جو ہے وہ بات کرنی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم یہ بند ہو گیا یہاں پہ تو ایمبولنس پہ فستی ہے ہم دو دو گینڈے میڈا ماہ یہاں پہ زلیل ہوتے ہیں شادر موٹل ہے کہ یہاں تک نہ رونالدانٹرک ہم سپورت زلیل ہوتے ہیں بہت زیادہ یہ جانسیز ریہن راو کے قومت ہے یہ تو ہمیں بہت زلیل کرتی ہے لیکن نون نکی گورنمنٹ میں کیا کیا دست سالوں میں انہوں نے بہت کامی حضر کیا دا اچھا سڑک تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آخری باری سڑک کب بنی تھی یہ یہ دو دو اٹھارہ سے پہلے ہے ڈیٹھ سال میں یہ خواہ leak ہے 24iern ڈیٹھ سال میں یہ حال ہیا ہے آپ کو پرانے منصوبوں کو مقبل کرنا چاہیے جو لوگ دس سال اکتے دارم پر رہے ہیں کیا ان کا کام نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ کچھ رو کرتے جاتے ہیں ان کا تھا انہوں نے یہ پول اٹھا کے مرید کے میں لگا ریا ہے یہ پول یہاں بنا نہیں ہے یہاں جو بھی کام ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے یہاں کلونی اندر سارا ہے کوٹا کوٹا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے جب بارش ہوتی تو کیا ہوتا ہے یہاں پانی کھڑا ہے اور بچے بچے بھی اسی پانی میں جاتے ہیں آتے ہیں یہاں پاس اسکول ہے کوئی یہ ساپ اسکول ہے یہاں سے گزرت ہوتا ہے بچوں کا رائشی علاقے بھی ہیں دکانے بھی ہیں بچے گزرتے ہیں بچے بھی گزرتے ہیں سارے کام ایسے ہی ہیں کوئی بھی نہیں کرواتا گا یہاں پہ ایمبولنٹ اس وقت سٹک ہے کہ لوز کے معبول کے مطابق نہیں روز یہی آل ہوتا ہے یہی آل ہوتا ہے یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے یہاں دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے یہاں بند رہتی ہے پاٹک بند ہوتا ہے وہ آدھا گھنٹے پہلے بند کر رہتی ہے کوئی ان کا سنا ہی ہے سار مجھے یہ بتائیں کہ پاٹک بند روز ہی ہوتی ہے جب ترین نے گزرتے ہیں آگے آجن سارا یہاں تو یہ آپ لوگوں میں سے کوئی دو گھنٹے کے لیے سوڑک بلوک نہیں کر سکتا ایتجاج نہیں کر سکتا کہ یہ بہی ہمارا بہتالے با ہے آپ کی پاس کیا کر سکتے ہیں آپ کی پاس اس پاس کیامرا بہت دیت ہے بائیک ہے آپ بتائیں حکومت کو مزاربائی تو سب نے کیا جتنا بھی یہ کیا سب آیسے ہی ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس کا زمینہ دارا آپ کس گورمنٹ کو سمجھتے ہیں گورمنٹ ہے کون سی گورمنٹ جو آئی ہے جو بھی ہے یا جو پچھلی دس سال لے کے چلے ہیں پچھلی نے کیا کیا پچھلی نے بہت کچھ کیا سر یہ جو پل ہے یہ آدھی فلائی اوور آپ نے دیکھا ہوگا اس کی طرز کا ایک پل انہوں نے منصوبہ تیار کیا تھا یہ پچھلی کومت نے جب یہ پچھلی کومت تھی وہ جو وزیراعظم تھے مجودہ جو جو پنڈی کے ہیں نواز شریف صاحب کی بات جو آئے تھے وہ شکا کر کے گئے شاہد خانہ بازی کی بات کرتے ہیں شکاہ بازی صاحب اور اس کا پی ٹی وان بھی ہو گیا ہوئے اس کے باوجود پیر انہوں نے اپنی درمی کی وجہ سے نہیں بنایا انہوں نے جو اپنے پرجیکٹیں وہ شروع کر دی ہیں اور اس کو پینڈنگ کر دی ہیں تو آپ کوئی حکومت سے موجودہ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہے گی کہ خدا رہا اس کو فرمیت ہے یہی کرنا چاہیں گے کہ اس طرف ہی کی توجہ دیں یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے سارے بچے یہاں ہر لوگ خواتین مرد عورت بچے سب یہاں پہ دلیل ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں defятہ Burgers گز جاتی ہے دو دو گھنٹیں وہلینس کا جانا منکل نہیں پناتا گھی اس پیٹل تک نہیں پہنچتی یہاں پل بننا چاہیے بہت محوام روز آنا کم سے کم گھر سے بھی لیڈ کہاں کاروبار سے بھی لیڈ بچے سکول سے لیڈ ایسی پرابلم کا سامنا کرنا بڑتا ہے حالتہ بان نہیں ہوتا تب کوئی ٹریفیک کا مسئلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو تب بھی ہی ہے تو ٹریفیک différent حضرت مجھے ایک ٹریفک وارڈ نظر آئی ہے یہاں نہیں کوئی بھی ٹریفک والا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے دیکھیں آپ کی فاؤنی یہی نظام ہے بل بنے گا عوام کو رلیو ملے گا کاروبار کے لیے آنے جانے کے لیے بچوں کو سکول چلدی ٹائم سے پہنچنے کے لیے ار بندہ کاروباری بھی ہے نوکری بھی کرتا ہے بچے بڑھتے بھی لیٹ نائٹ تک یہی سچویشن ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں لیٹ نائٹ تک یہ رات تک کیسے چلتا ہے اور کب تک رات تک چلتا ہے رات تک ہمیں بارہ بہتا کیاسی سلت اٹھانی پڑتی ہے ایمبولنس دو دو کینٹی ادھر پسی رہتی ہے کوئی سننے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے راہ رامر انسان ہے ہمیں بھی کوئی سہولتے دیں گورنمنٹ ان کا حق بنتا ہے ہم ہم وہاں میں ہم نے ووٹ ڈالا ہے بلکل آپ ووٹر ہیں اور یہ ووٹر کا استحقاق ہے حق ہے کہ وہ سوال کریں کہ جناب جو منصوبے پینڈنگ ہیں جو ہمارے آرام کے لیے یعنی ہماری سہولت کے لیے منصوبے آپ لوگوں نے پیپر وقت مکمل کر دیا تو اس کا جو اس کو عملی جاوہ ہے وہ کیسے پہنائیں گے تو اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ روئیے موسیقی موسیقی تو یہ بتائیں کہ آپ سٹوڈنٹس ہیں تو آپ یہاں سے روز یہاں کی رائشی ہیں آنا دھانا ہے یہاں پر تو کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کافی ہے نا مطبع یہ دیکھیں نا بی بی اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کتنا رائشی ہے اور اس وجہ سے گھر آتے ہیں مطبع اگر یونیورسٹی سے تین بجے نکلے تو یہاں آتے ہیں چار پانچ بجے جاتے ہیں اس وجہ سے کافی زیادہ پرولیم جاتے ہیں تو کتنے گھنٹے آپ روز سفر کرتی ہیں مطبع ایک گھنٹہ ہوتا ہے لیکن وہ دو گھنٹے میں دیر ہو جاتا ہے آپ بھی بیٹا یہی کوئی مطالبہ ہے حکومت سے کیا جو ہے حکومت کو کرنا چاہیے یہاں بھی ایک فلائی اوور کی بات کی گئی تھی حکومت کو ان کو اکدامات کرنے چاہیے یہاں پر میز کے اچھے اکدامات کرنے چاہیے تاکہ آنے جانے والوں کو مسئلہ نہ ہو ایسے کافی مسئلے گریٹ ہوتے ہیں تو حکومت کو سوشن یہاں پر ایک منصوبہ پچھلی حکومت کا تھا تو پاکستان طریقے انساف والوں کو کتنی جلدی اس پر کام کرنے چاہیے کوئی طالبہ کریں گی آپ جی ان کو جلدی سے جلدی مطالبہ کرنا چاہیے تاکہ جو سروڈین سے خاص طور پر اور آنے جانے والی جو مسافرہ ان کے لئے اچھا کوئی حادثہ ہو تھے ہیں یہاں پہ ہاں مطلب کیا ہاں کافی مطلب سیڈنی پیچھلے ایرز میں کافی زیادہ ہوئے تھے مطلب کے روڈ کی وجہ سے مطلب کی وجہ سے نایسے ایکشڑن رہتے ہیں مارچے کے تینڈہ راشنڈ ہے بڑی مشکل ہوں دیئے تین تین کنٹے یہ باندھ رہنą سیدن کنٹے ہاں جی کوئی حلاکتے بھی ہوئی ہیں کیا حلاکتے بھی ہوئی ہیں ہلوک مردے بھی ہیں ایکسیڈن ہوتے ہیں ہاں جی ہو جاتے ہیں تو آپ کس کو سمیدار سمجھتے ہیں کون سمیدار ہے کوئی سمیدار نہیں ہے کوئی سمیدار آپ کی والدہ کہہ رہی ہے کہ بات اس طرح ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے نا کہ یہ ایشوز اٹھائے یہ ٹریفک کا ایشوز حال کرے بہت سارے وعدے کیے گئے تھے کہ میں یہ بھی کروں گا یہ بھی کروں گا اور ان وعدوں پر عمل درامت نہیں ہوا یہ وعدے کس طرح کیے تھے یہ وعدے ہمارے وزیراعظم صاحب نے امران کان صاحب نے وعدے کیے لیکن یہ جو منصوبہ ہے سلائے اوبر کا یہ تو جون لیگ والوں کا ہے نا یہ نون لیگ والوں کا مگر انہوں نے آگے ایشو اٹھایا تھا کہ میں سب کچھ نیا پاکستان بناوں گا آپ کو لگ رہے کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹک سیوس کر رہے ہیں اس منصوبے کو ڈیلے کر رہے ہیں جی جی بہت زیادہ ڈیلے کر رہے ہیں کوئی بھی زیادہ ٹیکس پر جو ہے کام ہو رہا ہے ٹیکس لیے جا رہے ہیں مگر اس پر آگے کوئی ایشو کام نہیں نظر نہیں آرہا کوئی مدہ نہیں اٹھایا جا رہا آپ ہی سمجھتے ہیں کہ جلدی سے جلدی مقابل ہونا چاہیے ہاں جی بلکل ٹھیک ہے اسلام علیکم ملیکم اسلام مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کی رائشی ہیں ہاں جی گھر ہے یہاں پہ نہیں وہاں پہ ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے روز جب گدرتی ہیں تو ٹرافک یہاں پہ بلوگ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے راستے میں اتر جاتے راستہ پہ نہیں ملتا پیدل آتے ہیں پیدل آتے ہیں تو یہ روز کا معمول ہے روز ہوتا ہے روز ہوتا ہے عمران خان کی وہ حکومت آگی اب کیا ہو سکتا ہے لیکن یہاں اب ایک منصوبہ تھا نا جو لوگ یہاں کہہ رہے ہیں فلائی آور کا وہ تو نونڈی کی گورنمنٹ کا تھا وہ بننا چاہیے نہیں وہ ابھی لوگ بنا رہے نہیں کیا پتہ کبھی سو صدیم ہی نہیں بنے گا ابھی کیا بنے گا کچھ کہیں گی حکومت سے حکومت پاکستان سے پنجاب گورنمنٹ سے کچھ کہیں گی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا بدیاں کومت سے یہ بدیاں مضبوط ہو جائے سڑک بن جائے تاکہ ہمارے کوئی راستہ ملے آخری میں کب بڑھنی سڑک کچھ پتہ ہے نہیں پتہ عمران خان کی کومت آگے اب انواز شریف ہوتا تو کہتے ہیں بندہ چور 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 کچھ نہ کچھ کر تو سکتا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا مگائی بھی کر دیتی چھیک ہے چور کے زمانے میں دھاپ کے روٹی تو کھالے تھے اب تو ایمان کا زمان آگے بھوخ بھی مرنے لگے ہم بھی اللہ امران سکتے ہیں چھیک ہے لوگوں کے مطالبات ہیں لوگوں کا اندازے بیان ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سر یہ میں چاہوں بھی سیشہ آپ نیچے کر لیں یہ ٹرافک یہاں پہ بلوک ہے یہاں کے رہائشی ہے یا گزر ہے آپ پہ ہے میں سے آلکور سے آیا ہے چھیک ہے گزر رہے ہیں نا یہاں پہ تو یہ آپ سمجھے کہ کیاں آپ کو تاراہ چاہیے یہ ہے آپ کو تاراہ چاہیے یہاں پہ کتی درہ روڈ ڈالے کریں؟ کوندازہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے دو گھنڈے بیٹ کرنا پڑے گا وہ چاہیے چگھنے کھنے پہ سکتا ہے چگھنے پہ سکتا ہے تو یعنی عوام کے ٹک سے عوام پر کچھ عوام کو سہولیات چاہیے چاہیے ٹھیک ہے حکم سلام علیکم سلام علیکم کیونکہ ترینک میں جنسی طور پر پول زروری ہے؟ بہت زروری ہے یہ تو مران خان خود سوچنا چاہیے امران خان صاحب کو زوجانہ ساتھ بھی ہے سمان موزداد صاحب کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وزیراً من جاب سابق جو وزیراً من جاب ہیں چیہاں باتا جی ان چیہاں اگر آپ کمپاریزن کر لے دوں میا صاحب زندابات میا صاحب زندابات سلام علیکم سلام علیکم سب بائک والے ویسے ہی بہت سفر کرتے ہیں زاری باتہ بائک کوئی آرام دے چیز تو نہیں آپ کو سفر کرنا ہے جی جی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں بے دو گھنٹے کے ٹرافک بلوک رہتا ہے تین گھنٹے رہتی ہے تو پھر کیا کریں گے پول بننا چاہیے پول بننا چاہیے یہ پرزور مطالبہ ہے آپ کا تو آپ کچھ کہیں گے حکومت ہے پنجاب کو کومت ہے پنجاب سے کیا کرنا اسمان برزدار صاحب کے آئے کومت جاب سے آئی ہے کوئی سکون نہیں ہے مہنگائی اتنی ہے کیا کریں گے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو پول کا جو بنسوبہ ہے یہ تو نونلی کے دور کا یہ تو تیس سال سے آیا تیس سال سے سن رہے ہیں آپ تیس سال سے سن رہے ہیں آپ یہیں کے رائشی ہیں یعنی آپ اپنے بچپن سے جذوانی سے سن رہے ہیں بلکل سن رہے ہیں بلکل سن رہے ہیں تو ٹرین یہاں سے گزر رہی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ٹریک شدید بلک ہے ٹریک جام ہے اور یہ جب تک ٹرین یہاں سے گزرے گی تب تک ٹرین یہاں سے گزرے گی تب تک ٹرین بند رہے گا اور کبھی کبھی دو دو تین تین گھنٹے بھی ٹرین بھی ٹرین بند رہتا ہے اب ٹرین چھوٹے گزر گئی ہے تو اس کے بعد یہ ٹرین کھول رہے ہیں کھولنا شروع کریں گے اور دونوں طرف میں جو ہے وہ ٹرین بھی ٹرین بند رہے ہیں یہ پول بندہ کتنا ضروری ہے یہاں پہ ضروری ہے یہاں پہ اگر کسی کو امرجنسی تو وہ کیا کرے گا بہت تکلیفوں دی ہے بہت ضروری ہے تو کھول مدانے پہ کریں گے حکومت سے نہیں نہیں کہیں کہ یہ بندہ چاہیے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے پول ساری بادے لوگ ہیں اور اسلام علیکم سر سر کتنی دیر یہاں پہ رکے رہیں گے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہر پندرہ بیس پچاس کلل دار بہت ضروری ہے تو یہ معمول ہے یہاں پہ ٹراککہ رکھنا تو مضادے میں کریں گے حکومت سے بنجاب سے کہ یہاں پہ بہت ضروری ہے یہ تو یہ اتر ہی نہیں پورے لاہور میں چلے جائے سپوہ سے کہیں آپ دلیل ہو کے واپس آرے لیکن یہاں پہ 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 حکومت مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کے رائشی ہے تو یہاں سے روز گزر ہوتا ہے کتنے کتنی دیرے بیٹ کرنا پڑتا ہے کم سے کم گھنٹا بھی لگ جاتا دا گھنٹا بھی لگ جاتا بہت تنگی جہاں اور یہ دل میں کتنی دفع ہوتا ہے یہ تقریباً پانچ سے مردبہ ہوتا ہے تو اگر اتنی عذیت ہے تو کوئی مطالبہ ہے آپ کا حکومت کے بنجاب سے حکومت کے پاس تو حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کہا رہے تھا پچھلی گورنمنٹ نے کیا کیا اس منصوبے کے لیے یہاں کوئی منصوبہ تیار ہونا تھا وہ تو کاریے تھے کام بہت انہوں نے کام کیا یہ تو جب کہا ہے اس نے کچھ کام بھی نہیں کیا کس نے کام نہیں کیا؟ عمران خان ہے عمران خانہ تو یہ تو سب لوگوں کو بخم آ رہا ہے پول اس نے کیا بنانا ہے کہ خود مانگنے والے اس نے کیا بنانا ہے یہ جو پل ہے کتنا ضروری ہے یہاں پہ ہونا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریک پر یعنی کہ روز معمول بن رہا ہے ٹریک کا جام ہونا ادھر شدر موڑ سے لے کر مامیہ کلونی تک تقریباً گھنٹوں لگ جاتے ادھر آتے ہوئے فلائی اوور جوانا بہت ضروری ہو گیا حکومت کو چاہیے کہ جل سے جگنا تو آپ کیا رکھتے ہیں کس کی غفلت ہے؟ کس گورنمنٹ نے اس پر کام نہیں کیا؟ نون کی گورنمنٹ نے نہیں کیا؟ یا پاکستان تحریک انصاف والے ڈلے کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف والے ڈلے کر رہے ہیں تقریباً میاں واشیب کے دورے کومن میں شاید خاکان عباسی صاحب افتتاہ کر کے گئے تھے جی تو اس کے بعد ان کی گورنمنٹ چلے گی ہے تو اب تحریک انصاف کی ہے تو آپ پل لگتا کہ نونلی کی گورنمنٹ کو بڑی دیر سے خیال آیا ہے یہاں پہ پلائے ہو رہنا چاہیے آخری ٹنور میں؟ جی جی بس پر جب آیا چلو اچھا آیا پر اب تحریک انصاف کو چاہیے نہ کہ اس منصوبے کو مکمل کیا جائے تاکہ اوام کو سہلت میں اثر ہو اور اوام جو کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے یہ صرف غریب کو جلائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے یہ بھوکا خان ہمیں متھے لگا ہے مر گئے ہیں اس کے حکومت میں زلیل ہو گئے ہیں کچھ نہیں بننا کچھ نہیں بننا وہی جاتھوہ جو نواز شریف بنا گیا ہے بلکل بلکل وہی بنایا ہے اور اس نے کچھ نہیں بنانا اس نے صرف کھانا کہتا ہے پیسہ کٹھا کر کے دیو میں نے حفاظت کرنی ہے اس کی تو یہ عوام کا حق ہے عوام زلیل ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا آپ ٹیکس دیتے ہیں ہر چھوٹی چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں میں یہ حکومت چاہیے ہی نہیں یہاں نظر ہی نہیں آتے نظر نہیں آتے آپ کو بھی نظر نہیں آتے نہیں کچھ نہیں نظر کیا نظر آیا تمتیلی میں ایک سال ہو کے کچھ نہیں نظر آیا ٹھیک ہے لوگوں کا غب و غصہ اپنی جگہ پر اور جو معاملات ہیں جو اس وقت حقیقت ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں ہیں یہاں پر لنک ایک بریک اور بریک کے بعد ہوں گے پھر حاضر ہمارے ساتھ رہیے گا ٹھیک سال BCE fl zweys ٹھیک م爸 دیکھ ہے م الل اللہ ڈیوٹی ہے ٹھیک 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 روٹین میں بھی ٹرافیک جو ہے وہ رکھتی ہے میں نے ایک ٹرین میں جب ٹرین آتی ہے نا تب ہوتا ہے تو کتی کتی دیر تک ٹرین رکھتی ہے یہاں پر فلائی آور ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے تاکہ جو پوری ٹرافیک کا وہ ڈائی وڈ ہو ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ دو طرفہ یہ وہاں سے بھی روڈ آرہا ہے یہاں سے بھی آرہا ہے تو جب بان ہوتا ہے دو دو تین دن گھنڈے کے لیے پھر کیا نظام ہوتا ہے میڈا 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 یہ بھی یہ تو مجبوری ہے نا کیونکہ ریلوے گزر ہے لائن اور ریل تو گزر نہیں ہے نا اگر وہ پانجے اپنا پھر آیا آور تو پھر آسانی ہو گے یہ آپ مدعبہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی آپ کو بھی آیا آور جو ہے ضروری ہے ضروری ہے تو کتنے لوگ یہاں پر ڈیوٹی سر انچان دیتے ہیں امجے اس موقع یہ دو ہے دو لوگ ہیں تو دو لوگ اس کے لیے کافی ہے مجھے چاہتے ہیں؟ مجھے چاہتے ہیں؟ ہے تو یہ کیسے مینیز کرتے ہیں آپ دو لوگ کافی ہے ٹریک کو مینیز کرنے کے لیے پس جب پھارک بند ہوتا ہے اس وقت تھوڑا سا مسئلہ بانتا ہے کیونکہ لوگ راش کی وجہ سے وانوے آ جاتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کو بھی تو کوئی اویرنس ہونی شاہیے نا کہ جب ٹرین پھارک بند ہے تو اندر نہ آئیں اپنی جو ویہیکلز ہیں وہ تھوڑا سے فاسلے پر رکھیں اور مزاہرہ کریں جی میڈم ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن پھل جو ہے وہ پھل پھل ضروری ہے یہاں پہ آپ سے مطالبہ کریں گے کچھ حکومت پنجاب سے بس پھل بانجے تو یہ ٹریک کا بہا ہو بہتر ہو جگا کافی میں ٹھیک ہے ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ ٹریک کی روانی جو ہے اس کو یعنی صحیح طریقے سے مالج کرنے کے لیے اور روانہ رکھنے کے لیے وہ پھل جو ہے جو کبھی خواب میں دکھایا گیا تھا جس کا پی سی بن دیار ہے جس سے الڈی اے سے بے مشاورت جو ہے وہ ہونے کے بعد تمام در چیزیں جو ہے وہ پلان کی گئی وہ ہونا بہت ضروری ہے کچھ مزید لوگوں سے بات کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں میں ٹریک کا کیا نظام ہے بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے بہت برا حال ہے ٹریک بلوگ ہوتے جب پرین گزرتی یہاں سے گریبا دو دو کنٹے ہم یہاں پر فسے رہتے ہیں فسے رہتے ہیں تو جو مریض لوگ ہیں جن کو کوئی امرجنسی ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا کریں گے وہ اللہ کے دعا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ کمران ہی مارے ایسے ہیں یہ جو پل کا بطالبہ ہے یہ پورا ہونا چاہیے ہونا چاہیے تو یہ کس کی سے بتا رہی ہے یہ تو عمران خان کی میرونی ہے لیکن یہ کام تو نونلی کے دور میں ہوا تھا نونلی کے دور میں تو کافی کام شروع میں ہے جو بند ہو چکے آچہ لیکن یہ والا منطبہ تو شروع بھی نہیں ہوا اللہ کرے ہو جائے ہم لوگ تو قریب لوگ دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے سواریاں غصے کرتی ہیں نراز ہوتی ہیں سواریاں جگڑا کرتی ہیں رکھا چھوڑ کے چلی جاتی ہیں قرائے بھی نہیں دیتی کہ منطبہ نہیں جانت ہو ٹھیک ہے اس میں میڈم یہاں پہ جب ٹرافک بلوگ ہوتا ہے ٹرین کا گزر ہوتا ہے ایک کر رندہ جانا ہم دانا پھر چھڑنا ہی پہنجا کے نہیں جالتا تھا اسی غور کسے تو بیاد ہے نہیں لیکن ٹرافک جب بلوگ ہوتی ہے تو پھر کو ہوتا ہے سواریاں غصہ کرتی ہیں آپ لوگ لڑائی کرتے رکھے والے سے نہیں لیکن ہم نے نہیں بیٹھا لڑائی کرنی ہو رہے ہیں تو اس میں ان کا تو قصور رہی ہے نا ٹرافک بلوگ ہوتے میں انہوں بھی لڑائی کر رہے تھے نا سوری ایدا نہیں جیتا ہے ایسے بیٹھو نا میں ہاتھ کھا رہی کار دیگا میڈم یہ پول ہونا کتنا ضروری ہے بہت تو یہاں پہ کیا ہو در ٹرافک کا کیا معبول ہے تیکھ رہے ہیں آپ لوگ مریض لوگ کیا کریں گے ایمبولنس گزر سکتی ہے جو کر رہے ہیں میں ایمبولنس گزر سکتی ہے نہیں گزر سکتی تو کبھی دیکھا کوئی حادسہ سے پیش آیا ہے ایمبولنس کو ہستانا ملا ہوا ہوا ہے سب کو پتائے ملکے سب کو دیکھے تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتی ہیں اپنی حکومت کو سمجھتی ہیں حکومت پاکستان محضودہ حکومت پاکستانی یا گزرشتہ دون لے کی دور کی اس کا کچھ اور پریشان گیا تھی آپ کچھ اور پریشان نہیں پریشان گیا گریب کی تو ختم نہیں ہوتی حکومت کو ہی بھی آجائے میڈم آم آدمی ٹیکس دیتا ہے آم آدمی جو ہے وہ اپنا ہر چیز پہ پیٹ کار کے ٹیکس دیتا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے اس کا سفر ہے وہ آرامد ہونا چاہیے بلکل اس کا حق بانتا ہے کیونکہ ہر مندر ٹیکس دیتا ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کو وہ حق ملنا چاہیے اور وہ آرامد سفر ہونا چاہیے وہ مداخلہ نہیں ہونے چاہیے کسی کی کوئی پرابلم راستہ میں نہیں ہونے چاہیے تو آپ یہاں کے رائشی ہیں جی ہم یہاں کے رائشی ہیں تو یہاں پہ کتنے سال سے آپ رہ رہے ہیں ہم فورٹی فائی ویئرز ہے فورٹی فائی ویئرز ہے لانگ ڈائی مبارد یہاں پہ چھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ پل جو ہے اس کے خواب تو دکھائے گئے تھے خواب دکھائے گئے ہیں صرف باقی اس پہ کوئی عمل درامت کوئی نہیں ہے اس پہ عمل درامت کوئی نہیں ہوا جبکہ بہت زیادہ انتہائی زیادہ ضرورت ہے یہاں پول کی بڑی دقت ہے بڑی پریشانی ہے لگوں کو بڑی مشکل میں دو چاہ رہے ہیں آپ سمجھیں کہ عوام کا پہ کوئی رول ہے عوام کو بھی کوئی اپنا رول پلے کرنا چاہیے عوام کو رول پلے کرنا چاہیے عوام کارتی ہے احتیاج کرتے ہیں لیکن سنا ہی نہیں ہے ہوتا کچھ نہیں ہے سنا ہی نہیں ہے ہوتا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز یہ کہ لوگ جو ہے وہ دیکھے پھاتے کا بند ہو گیا ہے اور یاور بھائی اگر اس کو روٹیٹ کرے دکھائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ریلوے لائن پر سے بائک گزاری جا رہی ہیں حالا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے جب ایک چیز کو بند کر دیا گیا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی جان وہ خطرے میں ڈال کے تو پھر آپ گزریں چھوٹی سی چھوٹا سا ٹائم ہے یعنی یہاں پر رکنے کا اگر آپ رک جائیں گے تو شاید آپ کی جان بچ جائے خدا نا خوستہ اگر ایسے یہاں پر کوئی حادثہ پیش آ گیا پھر بھی ہم بلیم کریں گے انتظامیہ کو ریلوےز کو گاورمنٹ کو اور پھر ہم کہیں گے وہاں نے کچھ کیا نہیں ہے کھے جو ان کے اند پر کام ہے وہاں نے نہیں کیوں گے لیکن آپ کے اند پر تو کچھ کام نہیں ہے کہ بایک سٹک ہو گئی ہے اور وہ بایک نکال رہے ہیں اب ایک اور بایک جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ وہاں جا کے بات کروں تاکہ پوچھے ان سے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں اسلام علیکم سر سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط کیا ہے آپ نے ٹرین آرہی ہے ٹرین دیکھے آرہی ہے وہ ابھی دیکھے بچے بھاگ رہے ہیں یہاں بھی بچے دیکھے کیا یہ ہماری رسپونسیبیلٹی نہیں ہے ہماری جان ہماری رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ٹرین آرہی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر دیکھے گندگی بھی ہے دھول مٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ خطرہ کیوں مول لینا تو ناظرین آز ٹیم آخر کیوں امامِ گلونی پھاڑک پر آئی اور یہاں پر ہم نے خود بھی observe کیا کہ جہاں پر اس علاقی کی یہ نیڈ ہے کہ یہاں پر فلائی آور ہونا ضروری ہے تاکہ جو ٹرافک ہے وہ ڈائیورجن لے اور ٹرافک کا جو نظام ہے وہ روا 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 رہے نہ کہ کوئی مشکلات ہو یہاں پر دیکھیں امبلنس بھی بھسی رہی کافی دیر تک اور یہ معمول ہے یہاں پر کئی سالوں سے نونلی کی گورنمنٹ نے کیا کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پاکستان طریقہ انصاف والے ڈیڑھ سال میں کیا کر چکے ہیں وہ بھی سامنے ہیں اور وہ کیا کریں کہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بہترحال گورنمنٹ سے یہ اپیل لوگوں کی ضرور سامنے آئی ہے کہ یہاں پر جو ایک فلائی آور ہے جس کا خواب انہیں کئی سالوں سے دکھایا گیا ہے وہ اسے جو ہے وہ مکمل کیا جائے تاکہ انہیں بھی جو ہے وہ ریلیف ملے کیونکہ انہیں کے ٹیکس سے اتباہم تردہ بات ہوں گے تو ٹیم آخر کی انہیں کوشش کی کہ عباوی مسائل جو یہاں بد موجود ہیں انہیں ہائلائٹ کیا جائے اس پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی لیکن اگر آپ ہیں لارڈ کی کسی علاقے کے رہائشی اور اگر آپ کو ہے کوئی مسئلہ درپیش تو آپ بن سکتے ہیں اپنے علاقے کی آواز سٹریم پر شلطے اس نمبر پر آخر کیوں کی ٹیم کو رابطہ کیجئے اور بن جائیے اپنے علاقے کی آواز اجازت دیجئے اللہ حافظ